اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریپورٹرز ڈیری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال صادق ناظرین آج کا ہمارا پروگرام ہے ناجائز تجاوزات کے متعلق ناجائز تجاوزات جو نہ کہ شہر کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ بہت سارے مسائل پیدا کرنے کی وجہ بھی بنتے ہیں تو آج کا ہمارے اس پروگرام میں کوشش ہوگی کہ ہم شہر کے کچھ حصوں کو ان تجاوزات سے پاک کر سکیں اور اس سرسلے میں ہمیں جو مدد حاصل ہوگی وہ مینشپال کار اپریشن کی مدد حاصل ہوگی اپریشن کے ذریعے ہم شہر کے کچھ حصوں کو آج پاک کروانی کوشش کریں گے آئیے ہمارے ساتھ سڑک کی جگہ ہے یہ والی تو یہ جو آپ کی جتنی بھی ریڈیا کھڑی ہیں بشمول آپ کی ریڈی تو آپ کو نہیں لگتا یہ غیر قانونی ہے جو سڑک ان ریڈیو کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ سڑکی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور جو خوبصورتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور آپ کن کے کہنے پر یہ ریڈیا لگتا ہے بھئی لگتا ہے مجھے یہ غیر قانونی جگہ یار آپ گریب بننے کیکہ دار جائیں نہیں گریب ہو یا امیر ہو جکو کانون سب کے لیے برابر ہے کانون کی زد میں گریب بھی آتا ہے امیر بھی آتا ہے یہ آپ کے سامنے سڑک ہے لیکن آپ نے یہ ریڈیا سریعام لگا رکھی ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھتا کوئی کچھ نہیں کہتا کہ بھئی آپ یہ غیر قانونی ہے کتاب کیوں کر رہے ہیں پوچھتے ہیں آتے ہیں کمیٹی والے تنگ کرتے ہیں بہت ہم ادھر چلے جاتے ہیں محلے میں چلے جاتے ہیں ابھی کسی ٹیم گھنٹا ادھر گھنٹا ادھر رگاتے ہیں جب کوئی آتے ہیں تو وہ تنگ نہیں کرتے ہیں وہ بیسیکلی قانون کے پاس ذاری کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ یہ جو آپ نے ایک ایک ساسے بدماشی کر رکھی ہے سڑکوں کے اوپر آپ یہ نہ کریں تاکہ جو ایدھر ٹریفک کے مسائل ہیں وہ پیدا نہ ہو جو شہر کے خوبصورت ہے وہ بھی پیدا نہ ہو تو اس کے بعد جو جب وہ آتے ہیں آپ کے گول کے آپ بھاگ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں پھر آپ لگا لیتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی نہیں آتا آپ کے پاس نہیں آتے ہیں سارا دن بھی آتے ہیں ہم کوئی ریڈیاں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر ہمارا یہ سمان یہاں پڑھ رہا تھا روڈ پہ ہم یہاں روڈ کے اوپر بھی راکھ کے بھی بیٹھتے ہیں کیا کریں ہم گریب کی در جائیں بات گریب کی نہیں ہے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں وہ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ پھر آ جاتے ہیں کیوں آپ ان دوبارہ اتنی حمد کیسے پیدا ہوتی ہے آپ دوبارہ وہ اٹھاتے ہیں پھر آپ یہاں پہ ریڈیاں راکھ لیں ہمارے پار جگہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہمارے پارے میں تو مجبوری ہے نا بچوں کی روڈی کرنی ہے جگہ نہیں ہے تو آپ انتظامیوں سے کہیں نا آہو کو جگہ محبت ہی ہمیں وہ جگہ دے ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہمیں یہاں سے چلے جائیں گے کہ ہمیں یہاں لے جگہ دے جا ج continues ابھالے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کی جو عمر ہے وہ پڑھنے لکھنے کی ہے پڑھائی لگائی کرنے کے بجائے آپ نے یہاں پہ ریڈی لگائی ہوئی ہے کیوں لگائی ہے سر میں نے میٹری کر لی ہے ویسے تو اس کے بعد نوکری ملی نہیں غریب بند ہیں پھر روزی تو آخر کرنی ہے نا بھائی جن آپ نے یہاں پہ ریڈی لگائی ہے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے کیا مسائل ہیں آپ کو اور آپ کے مطالبات کیا ہیں کہ آپ نے ریڈی لگا لی ٹھیک ہے آپ نے میٹر کیا اب آپ نے ریڈی لگائی محنت کر رہے ہیں مسائل یہ گریب بندے بھائی ہیں چھڑ چھڑے بہن بھائی ہیں اب وہ روزی تو کرنی ہے نا ان کے لیے یہ تو نہیں کہ انہیں بھکا مارنا ہے باقی روزی کر رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں کارپریشن والے سمان اٹھائے گے لے جاتے ہیں پھر ہم وہیں آ جاتے ہیں بات یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے کچھ دس جماعتیں پڑی بھی ہوئی ہیں آپ پڑے لکھے بھی ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ ایک مین شہرہ ہے شہر کا ایک مین روڈ ہے آپ نے اس کے اوپر آ کر ریڈی لگا دیا آپ کو نہیں لگتا یہ غیر قانون نہیں ہے یہ بالکل غیر قانون نہیں ہے لیکن گورمیٹ کب جو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لئے کوئی بنائے کوئی جگہ بنائے اب وہ ہمیں خود مجبور کریے کہ ہم یہاں پہ آئیں انہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ جو ریڈی ہیں یہ مین شہرہہ کے اوپر آ کر لگا دیں یہاں پہ لگا دیں تاکہ سڑک بند ہو جائیں ہمیں جگہ دیں کہ ہم یہاں نہیں آئیں گے بھائی جن لیکن ہمیں جگہ نہیں ملے گے تو ہم کہاں جائیں گے ہم انہیں بھوکا مار دے بچوں کو میری انفرمیشن طابق آپ کو ڈبل فارٹک پر جگہ دی گئی ہے آپ وہاں کی بجائی یہاں سر وہ دی گئی دی لیکن ریلوے نے انکار کر دیا تھا ریلوے نے اس کے بعد ہم ہی نہیں بھری آپ انکار گیا یہ تقریب نہ آج مشرف کا دور دا ان دوران تو مشرف کا دور تو بہت پیچھے رہا گیا اس کے بعد کتنی تبدیلیاں کتنی چلی گئی تو آپ سر اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں جگہ دی گئی ہو مسائل تو بس یہی ہے کہ روڑ پر کھڑے ہوتے ہیں روزی کے لیے آئے ہیں ہم تو یہاں پر باقی کہنے میں اس کا ٹریفک آجاتی ہے تو پھر وہ کہنے میں اتراز کرتے بھی ریڈی نہ لگاؤ یہاں پر کام کرنا بھی اچھی بات ہے محنت کرنا بھی اچھی بات ہے حلال کی روزی کمانا بھی اچھی بات ہے سب کچھ آپ اچھا کر رہے ہیں آپ پڑے لکھے بھی لگتے ہیں سوال صرف ہمارا یہ ہے کہ روزی روٹی کمانے کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے قانون نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے پاس جارے بھی ہم نہیں کرنی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ملکہ ہمارا شہر ہم نہیں اس کی حفاظت کرنی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ان تجاوزاد کی وجہ سے یہ جو سڑک ہے مین سڑک اس کو پر حادثات بھی پیش آتے ہیں اور پڑے طرح کے مسائل ہوتے ہیں یہاں تاکہ خوبصورتی منتاثر ہوتے ہیں سب کی وجہ صرف آپ لوگوں کی یہ ریڈیاں ہیں تو کیوں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کن کی امام پر آپ کرتے ہیں آپ میں اتنی جرت کیسے ہوتے کہ آپ قانون کو بالائی تاک رکھتے ہو یہ حکومت کو چاہیے نا کہ ہمیں کوئی جگہ ایسا لاڑ کریں تاکہ وہاں پہ آرام سے کھڑ ہو کہ اپنے سمجھ ہو جیسے دیکھو میری انفرمیشن مطابقی ڈبل پارٹک پر آپ کو جگہ دی ہو یا وہاں کے بجائے یہاں پہ آکے لگا دیں تو ریڈیاں اتنی جگہ ہی نہیں ملتی کھڑی کرنے ہی کھڑی تو کرنے دیں آپ دکانوں کا کے لگاتے ہیں دکانوں والے پیچھے جنب وہ تنگ کرتے بھی نہ کھڑی کرو مجھے صرف یہ بتا دیں آپ جس کی دکان کے سامنے کھڑی کرتے ہیں آپ اس دکان والے کو کچھ کرتے ہیں منتلی دیتے ہیں ہم کچھ پیر نہیں کرتے ہم تو بھائی روڈ پہ کھڑے ہیں یہاں تو میں نہیں منا کر سکتے ہو اگر ہم اندر لگائیں تو اندر ہمیں منا کرتے ہیں اندر نہیں لگانے دیتے ہیں یہ جو روڈ ہے یہ آتا ہے انتظامیاں کے خاتے میں ان کی ذمہ داری انتظامیاں کے اوپر ہے ملٹان کی جو انتظامیاں ہے اس شہر کی تو اب وہ اگر آپ کے اوپر پکڑ نہیں کر رہی یہ جو تجاوزات ہیں ان کی جو بھرمار ہے وہ ختم نہیں کروا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیاں بھی آپ سے کچھ لیتی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں لیتی بات میں چلان کر دیتے ہیں چلان بھر دیتے ہیں پھر ہم کہاں جائیں لگانے کے لیے انتظامیاں آپ سے لیتی بھی کچھ نہیں دکان دار بھی آپ سے کچھ نہیں لیتے تو پھر آپ اس طرح آپ نے کتنی ایسی حمد آجاتی ہے کہ آپ دوبارہ یہاں پہ ریڈیال گالو وہ تو اٹھاتے بھی ہیں اس کے بعد وہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہم غریب لوگ جو ہیں وہ کہاں پر جائے کہاں جا کے کمائیں اب کہیں نہ کہیں تو جگہ کھڑی کرنے کے لیے کام تو کرنا ہے نا روزی تو کمانی ہے نا روزی کمانی چاہیے اچھی بات ہے لیکن قانون تو سب کے لیے پرابر ہے قانون سب کے لیے پرابر ہے مگر ان کو یہ چاہیے قانون کا حکومت کو یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی جگہ ایسی دیں تاکہ یہ تمام ریڈیوں والے مہا پر جا کے کھڑیوں کے سکون سے بیچیں دول پھارڈا کے نیچے بھی جگہ نہ دیں آپ کو کہاں پہ جگہ چاہیے کیسی جگہ چاہیے آپ کو مناسب لگے وہ دے دیں ہمیں وہ جگہ ہمیں چھوڑو آپ مجھے سے فیک سوال کا جواب دے دیں اس طرح کی جتنا بھی اقدام ہوتا ہے فوراں تو ہو نہیں جاتے ان کو اپر ٹائم لگتا ہے تو آپ جب تک آپ کو یہ پلور دیے جائیں گے تب تک آپ ریڈیا اسی طرح لگاتے رہیں گے تو پھر کہاں جائیں گے لگانے پڑیں گے روزے کلے تو آئے ہیں ریڈیو کی وجہ سے اگر کوئی آپ کے سامنے یہاں پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا جو عام شہری ہیں وہ آپ کے ان دو چاہ ریڈیو کی وجہ سے جو ہزاروں کے امام ہیں وہ پریشان ہوگی تو یہ آپ کو اچھا لگے گا بلکل اچھا نہیں ہے آپ کو چاہیے نا کہ آپ ریڈیاں یہاں سے اٹھال تو حکومت کو چاہیے نا وہی تو آپ کو بار بارد کر رہے ہیں نا حکومت تو نہیں نہ کرتے کچھ ہم شہریوں کی بھی ذمہ داری ہوتے ہیں آپ نے کچھ ہم اگدام ماتے ہیں جگہ ہی نہیں ملتے کہاں لگائیں آپ یہ بتائیں کوئی ایک ریڈی والا تو آئینے اب سب غریب آج میں سب رینے لگانی ہے ریڈی ہیں یہاں پر یہاں سے انہوں نے یہ تجاوزات ختم کرو سر بہت دفعہ کیا بہت دفعہ کیا تو آپ پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں کیوں سر غریب آدمی ہیں کدھر جائیں دو تین ازار پر سے کام چلاتے ہیں شام کو پانچ چھ سو روپے گھر لے کے جاتے ہیں نہیں دیکھیں غریب آدمی تو میں بھیوں لیکن میں قانون کی خلاف عرضی تو نہیں کرتا چاہیے میں بھوکا مر جاؤ ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے پیدا کرنے پڑتے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کر دیا انہیں روٹی کھانے کی وعدہ بھی کر دیا اللہ تعالی نے باقی اللہ تعالی نے عقل کا جو قاضہ ہوئے انسان کے اندر بھار دیا اب وہ خود سے عقل استعمال کر کے اپنے لئے سورسز پیدا کر سکتا ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کریں سر کدھر جائیں جانے کا یہ تو کوئی جواز نہیں بلتا آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ خود سے کوشش کریں کبھی آپ نے کوشش کی سر کئی جگہ پہ کافی دفعہ کوشش کی ہے پیچھے بھی لگاتے رہے گئے ہیں اس کے علاوہ پلاٹوں میں لگاتے رہے ہیں پیچھے کہاں پیچھے علاقے پہ پلاٹ پہ جگہ دی دی لیکن انہوں نے اٹھا دیا بعد میں کلونی بنا دی اٹھاتے تو وہ یہاں پر بھی ہیں یہاں پر آپ ایڈیا دوبارہ لگا لیتے ہیں وہاں کیوں نہیں لگاتے ہیں سر اب تو کلونی بن گی آپ کیسے لگائیں گے وہاں آپ سے اور جگہ کے انتخاب کیوں نہیں ہے ہمیں دیں گے تو ہم کریں گے نہ انتخاب اگر وہ نہیں دیں گے تو آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں سر پھر یہی ہے کہ کسی طریقے سے تو کوئی روزی کرنی ہے آپ کیا کریں بتائیں میرا سوال بابا صرف یہی ہے ٹھیک ہے روزی روٹ کمانی چاہیے حلال کی روزی ہی کمانی چاہیے لیکن میرا سوال صرف یہ ہے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں نہ کرنی چاہیے یہ آپ کو لکھتا ہے یہ غلط کا ہمیں غلط ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے غلط کا ہم تو غلط ہی ہوتا ہے چاہیے اس میں میر ہو غریب ہو چاہے اس میں آپ کو روزگار ملے یا نہ سر پھر ہمیں کوئی جگہ دینے کی کھڑے ہونے کے لیے یہی ہے اچھا اب میری آپ سے حضار یہ ہے کہ آپ یہاں سے ریڈیاں کب اٹھیں جب سر ہٹا لیں گے ریڈی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہمیں صرف جگہ دے رہے ہیں کئی بھی کھڑے ہونے کے لیے وہ جگہ نہیں دیتے تو آپ اپنی طرف سے کبھی کوشش نہیں کریں کوشش کر رہے ہیں اگر جگہ ملے گی تو ہم جہاں کہیں گے ہم وہاں چلے گائیں گے کیا درزن آج گھر کے لیے چیلہ چالی روے پنجار روے ساٹھ روے آپ کی دہاڑی ڈیلی کتنی بن جاتی ہے پانچ چھے سو سا سو پانچ چھے سو سا سو آپ اس سے خوش ہیں باپ خوش ہیں کیا کریں گزارہ تو ہو رہا ہے پانچ چھے سو کم نہیں ہے اور جگہ کوئی نہیں کھڑنے مارکیٹ والے روڑ کے سوا اور کسی جگہ پہ نہیں کھڑنے دیتے کسی مارکیٹ کے آگے لگاؤ دکان دار کو کوئی کیسے کہتا ہے کسی کی دکان کے آگے لگائیں گے وہ تو کہے گا ہی نا کیونکہ اپنا کاروار متاثر ہوگا آپ بھی اپنی جگہ ڈھوڑیں نا آپ کسی کی دکان کے آگے کیوں لگاتے ہیں یہ تو بدماشی ہوئی نا اب کسی کی دکان کے آگے جا کے ریڈی لگا اپنی جگہ کی فرصد نہیں ہے کرایا بھرنے کی اللہ کے بندے اب یہ دہاری کہیں اور جا کر بھی لگا سکتے اگر ریڈی یہ عام شہرہ کے اوپر لگانے کے بجائے کسی پلالٹ میں کسی مارکیٹ میں جا کر لگا دیں تو زیادہ اچھا نہیں اس کی وجہ سے تو عام شہری بھی پریشان ہو ہاں اچھا ہے بلکل ہاں اچھا ہے بلکل کچھ جگہ دیجئے ہم پلالٹ میں کھڑے جائیں گے بلکہ مکانوں کے پیچھے کھڑے جائیں گے جگہ تو ہونا کوئی کھڑے ہونے کے لیے زمیاں تو کوشش کرے گی انشاءاللہ اور کار بھی رہی ہے کہ وہ آپ کو کچھ متبادل جو جگہ ہے وہ دے دی جائے آپ اپنی طرف سے کیوں نہیں کوشش کرتے کہ بھی آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ بھئی یہاں پر ریڈیا نہیں لگانی چاہیے یہاں سے انتظام ذات کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ پریشان ہوئی کوشش کریں گے بلکل کیوں نہیں کب کریں گے آج سے شروع کر دیں گے ابھی لہی آتی ہیں تھوڑی در پاس آپ آدھا کریں گے کل یہاں پر یہ ریڈی نظر نہیں ہے کل کا تو کچھ نہیں کہا سکتا ابھی تھوڑی در پہ پیچھے لے گا ہوں گا آپ نے کہا نا کہ آج یہاں سے ہم اٹھا لیں گے تو تھوڑی در کے لیے نہیں ہٹانی پرمانیٹ ہٹانی ہے کیونکہ دیکھو آپ بھی پاکستانی میں بھی ہوں آپ بھی شہر ملطان میں رہتے ہیں میں بھی ادھر کے رہنے والا ہوں ہمیں چاہیے کہ مل جل کر یہاں کے مسائلہ ان کو ختم کریں تو یہ جب تک ہم خود سے اقدامات نہیں کریں گے خود قدم نہیں اٹھائیں گے تو یہ مسائل کیسے علوم کریں گے جیسے گوگوی ویسے کریں گے آپ سلیں جی انشاءاللہ پھر مل کے کوشش کرتے ہیں یہ جو تجاوزاد ہیں ناظرین یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے یہ گامزن رہے گا اسی طرح تجاوزاد کے خلاف بہت اچھے جو یہاں کے شہر ہی ہیں جو یہاں کے بیسنے والے ہیں جو روزگار کمار ہیں ان کی طرف سے جو کمنٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے آ رہے ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرنے گے قانون کے پاس جاری کیجئے یہاں سے وہ ریڈیا ہٹا دیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش جاری رہے گی یہاں پر وقت ہوا ہے کہ بریکہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ نے یہاں مین سڑک کے اوپری گاری روک تھی ویسے روک لیے جب فروٹ لینے تھے فروٹ لینے تھے اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان ریڈیاں کے بجے سے ٹرافک کا مسئلہ وہ پیدا ہو رہا ہے جی ہاں ہو رہا ہے کیونکہ اگر یہ ریڈیاں نہ ہو تو یہ گاری یہاں پر نہ روک نہیں روک نہیں پڑتی آپ کیا چاہتے ہیں ان ریڈیاں کو ہٹوا دینا چاہیے جی ہاں بلکہ ہٹوا دینا چاہیے اگلی دفعہ آپ یہاں پر عام شہرہ میں گاری روک کر دیاں سے فروٹ نہیں نہیں لیں گے نہیں آپ کے بجے ٹرافک پریشان بلکل پریشان ہوتی ہے اسلام علیکم اللہ پاک کسانے آپ کا نام کیا ہے حاشم خان حاشم خان صاحب مجھے یہ بتائیں ڈیلی آپ کتنے درجن کیلے بیج لیتے ہیں میں ڈیٹھ دو سو درجن بیج لیتا ہوں اور کتنا پیسہ کمالیتے ہیں ڈیلی دیہاڈی کتنی لگتے ہیں ہزار پانچ سوروے کمالیتے ہیں ماشاءال اچھی دیہاڈی ہے چلیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا کاروبار اسی طرح چلتا رہا ہے بس میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ہم جو عوامی جگہ ہے جو شاعر عام ہے جو ملکی جگہ ہے اس کے اوپر اپنے ریڈی بگیرہ لگا کر صرف اپنے ذاتی کاروبار کے لیے دوسروں کو پریشان کریں یہ زیادتی ہے آپ کو پتا ہے یہ زیادتی ہے تو پھر آپ کیوں ایسا کریں بس ہماری مجبوری ہے ہمیں جگہ دے دیں تو ہمیں کوئی پرابلوں اور نہیں ہے آپ ان کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں جگہ دے دی جائے ہم بہت پریشان بات ایسی ہے نا میرے بھائی دیکھو وہ روزانہ آتے ہیں ان کا حق بنتا ہے نا بھئی اتنی عوام جو کام کر رہی ہیں ان کو لیے ہم جگہ دیں تو کسی کو کیا ضرورت ہے در کھڑا ہونے کے کبھی آپ لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی جگہ دی بار بار مطالبہ کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں ہماری ریڈیو اٹھاتے ہیں ہم تو ان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ چیئرمن کو بھی چیئرمن کے بھی کہا کہ یہ ہمارے کو جگہ لے کے تو اچھا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں ابھی تک وہ ہمیں نہیں دے رہے تو وہ آگے پھر ایکشن بھی لیتے ہیں آپ کی ریڈیا بھی اٹھا دیتے ہیں ہماری ریڈیو اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر ہم جرمانہ پڑتے ہیں پھر لے کے آتے ہیں کتنا جرمانہ ہوتا ہے پر بندے کو کتنا چرمانہ دیں جب ہماری ریڈی لے کے جاتے ہیں ہزار اوپیہ لیتے ہیں ہم سے کتنے دن والے آپریشن کرتے ہیں آپریشن اب تو تقریباً انہوں نے رمضان کے بعد اپریشن ابھی تک نہیں کیا ہر ریڈی والی سے ہزار پہ لے جاتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ ریڈیا لگا لیتے ہیں پھر آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں نہیں ادھر سے ریڈی لے کے آتے ہیں ریڈی ہماری جب لے کے جاتے ہیں پھر ہم ادھر سے جو ریڈی لاتے ہیں اس کا ہزار پہ لیتے ہیں آپ لوگوں سے وہ کوئی ایسا وعدہ نہیں لیتے کہ بھئی آپ یہاں سے آپ ریڈی لے کے جا رہے ہیں ہزار پہ جرمانہ بھی لیا جا رہا آپ نے واپس آ کے وہاں پہ ریڈی نہیں لگا رہا وہ اس طرح نہیں کہتے ہیں بس آپ کے خیال ان کو بس ہزار سا غرض ہوتی ہے وہ ہزار لے لیتے ہیں پھر آپ جہاں مرضی آ کے لگا رہے ہیں یہی بات ہے نہیں نہیں منع کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہ لگاؤ میں یہی کہہ رہا ہوں نا ہمارے ہمارے ہاتھوں سے کھونس کے لے جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ رہے سے وہ طور سے وہ انہوں نے ریڈی قفزے میں کر لیتے ہیں مگر ہم مجبور آدمی ہیں ہم یہاں سے کہاں جائیں ہم یہاں کے ریشی ہیں آپ کو جرمانے بھی ہوتے ہیں وہ اتماعات بھی کرتے ہیں اس کے باوجود پھر آپ کیوں دوبارہ یہاں پر آ کے ریڈی لگا ہم کیسے نہ لگائیں ہم کہاں جائیں اگر آپ خود سے کچھ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے اب احمد نے نکالنا ہے ہم نے تو نہیں نکالنا ہے اب اللہ بات کرے عمران خان آیا یہ کوئی حال ہمارا نکالے پھر پتا چل جائے گا حکومت بھی تب ہی تعاون کرتی ہے جب عبام ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہے آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں کیوں ہم کیوں نہیں تعاون کرنا چاہتے ہیں ہر ٹیم ساتھ ہیں ٹھیک ہے ہمیں جگہ دی جائے ہم کہیں اور چلے جائیں گے یہ روڈ چھوڑ دیں گے کہاں بھی آپ کو جگہ چاہتے ہیں کوئی لیادہ کرونڈ ہے جیسے منڈی ہے ایسے اتنی بڑے کوئی ہمارے لیے جگہ دو تین جگہ مجھے ہی بتا دینا تاکہ میں آپ کیا آباز آگے تک پہنچھا کمار منڈی کے نزدیکی کہیں جگہ دے دی جائے سب ریڈی آلے وہاں چلے جائیں وہاں جا کے ریڈی لگا ہے جو بھی گاہ ہمارے پاس آئے وہاں آئے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کسی ایک جگہ کا نام بتا دے تاکہ آپ اس کے آباز اٹھائیں کہ یہاں پہ آپ ریڈیا لگا دیں سر ہمیں آپ کیا بتائیں آپ کو پہلے تو یہ نازم کے پاس جگہ تھی اب اس نے گیڑ لگا کے جگہ بند کر دی گئی ہے ریلوے گرونڈ دے دیں ٹھیک ہے بہت اچھی جگہ ہیں سب لوگ وہیں پہ آئیں گے کینٹ کی آزیز آٹل کے یہی کمارمنٹ یا لی وہاں جائیں گے اگر انہوں نے آپ کو جگہ مہیا کا ہماری ریڈیا یہاں پہ جب جگہ میں مل جائے تو اس ریڈی کو اور اس بندے کو انتر کر دیا جائے کیا نام آپ کا سغیر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدلللہ جی میر جگہ بھی آپ نے ریڈی رہی ہے نہیں جی کیا نہیں کانون میں کھڑے ہیں کانون میں کھڑے ہیں کانون میں کھڑے ہیں کانون میں کھڑے ہیں ہی غیر قانون میں روڈ میں کھڑا ہے ہمارے لیے تھوڑی روڈ بنا ہوا جو ہم کھڑ کے سعودہ بیج رہے ہیں صحیح بات ہے بہت ہے مجھے یہ بات سنکے کم از کم اتنا یہ خوشی سنکے آپ نے یہ تو مانا ہے کہ یہ غیر قانونی جگہ ہے اور آپ جو قانون کی دھجیاں ہیں وہ اڑا رہے ہیں یہاں پر ریڈیا لگا کر کیونکہ آپ کی وجہ سے شہر ہیں وہ بھی پریشان ہیں آپ خود سمجھ جاں ہیں آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں پھر بھی آپ نے یہاں پر ریڈیا لگا رکھی ہے کیوں آپ کیا کریں جہاں کھڑنے کی جگہ نہیں ملتی آپ کیا کریں مجبوری کھڑنے ہی پڑتے ہیں آپ نے کبھی کوشش کی کہ آپ کسی اور جگہ پر جا کر ریڈیا لگا لیں بہتہری کوشش کی ہے کہاں کہاں آپ نے ریڈیا لگانی کوشش کی جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں نہیں کھڑنے جاتے دکان دار پھر روڈ پر نکلنا پڑتے ہیں جگہ مجھے نام بتائے کہ آپ وہاں پر پہنچے ہوں وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے آپ کو لگانے کی نہیں ریڈیا لگانے دیں کان دار تو نہیں بھائی جانے کھڑنے دیتا ہے ہم نے تو بہت دفعہ کہا گورنمنٹ کو لازم کب کہا تھا ہم نے تقریبا پچھلے سال بھی ان کو بھی ہم نے بات کری دی کہ ہمیں مارکیٹ بنا کے تو ہم وہاں جائیں ہم اپنی سکون سے روزی ہمیں کیا ضرورت ہے روڈ پہ کھڑا ہونے کی اگر ہمیں مارکیٹ مل جائے ہمیں روڈ پہ ایک ریڈی بھی نظر نہیں آئے یہ ہمیں مارکیٹ جگہ مل جائے آپ یہ بتائیں اگر گورنمنٹ آپ سے کوئی وعدہ کر لیتی ہے یا وہ کوئی ایسا اقدام شروع کر دیتی ہے کہ آپ یہاں سے ریڈیاں اٹھا لیں ہم آپ کو اس کے متبادلے ایک جگہ دے رہے ہیں جہاں پر آپ ریڈیاں لگائیں گے تو آپ ریڈیاں یہاں سے ہی اٹھا لیں گے انشاءاللہ اگر وہ آج ہی کوئی عمل شروع کر دیتی ہے تو آج آپ اپنی ریڈیاں اٹھا لیں گے آج ہی لے جائیں گے ریڈیاں جہاں کھڑی کر دیں گے کوئی بھی جب حکومت کوئی کام شروع کر دی ہے اس میں کوئی دو چار دن پانک دن دس مہینہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ آپ سے یہ بادہ کر لیتی ہے کہ ہم اتنے عرصے میں آپ کو ریڈیاں لگانے کی جگہ فرام کر دیں گے تو تب تک آپ کو ریڈیاں پھر بھی ہمٹانی پڑیں گی کیونکہ اس سے مسائل تو ہیں تب تک آپ ریڈیاں اٹھا لیں گے اٹھا لیں گے انشاءاللہ جب تک دے گے ہمیں جگہ کے اٹھ دیں مہینے میں دو مہینے میں جب تک یہاں نہیں کھڑیں گے سیڈوے ہوگی کھڑے ہو جائیں گے اور اگر اس کے بعد بھی آپ یہاں پر ریڈیاں لگائے متفادل جگہ ملنے کے باوجود پھر آپ لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے جو سزا چور گیا وہ ہم بھکتیں گے ہم سزا ہوگی آپ ہاں جی بالکل بھکتیں گے ایک جگہ مل جائے گی اچھا مجھے آخری سوال کا تھوڑا صحیح جواب دے دیں کہ یہاں پر آپ کے سمجھلی ریڈیاں کو وجہ سے کتنی ٹرافک جام رہتی ہے اس چیز کو بھی آپ مانیں گے ٹرافک جام ہوتی ہے جب یہاں سے سکول کی چھٹی ہوتی ہے جب ٹرافک جام ہوتی ہے اور ہم جام کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں ٹرافک جام کے سکول کی چھٹی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے بچہ رہے آتے ہیں ایک تو گرمی ملتان میں مہمول بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے حبس ہوتی ہے یہ جو وجہ آپ کی ریڈیاں یہ اور بھی زیادہ اس کا باعث بنتی ہوں گی بچوں کو پریشان کرنے میں گرمی میں کیونکہ وہ آتے ہیں سکول سے پارک کرتے ہیں کتنی پریشانی ہوتی ہوگی روڈ پر کھڑی ہو جاتی ہیں اس لیے روڈ بلاگ ہو جاتا ہے رکشے والے صرف آپ ریڈیوں کی وجہ یہ جب گاڑی آتی ہے نا بچوں کو لینے کے لیے وہ جو کھڑی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے سارا روڈ بلاگ ہو جاتا ہے ابھی آپ دو بجے کے بعد دیکھنا ہمیں مل کے کوشش کرنی ہے اس کو بحال کرنا ہے انشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم محمد شہریاد کیا لینے آئے ہیں سیف فرید نہیں آیا تھا ریڈ مہنگ ہے ریڈ بہت زیادہ ہے آپ مینٹ سڑکے اوپر موٹساکر کھڑی کر کے فروٹ لے رہے ہیں آپ کی نہیں لگتا آپ کی وجہ سے پیچھے ٹرافک پریشان ہو بلکل ہو رہی ہے پریشان آپ کی چیز کی حساس ہے بلکل حساس ہے کیونکہ یہ لوگ کہیں بھی صحیح جائیں گے تو ہم لوگ بھی صحیح خریداری کے لئے جائیں گے ان لوگوں کہیں صحیح جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو وجہ ہے سڑک بڑھوک ہونے کہ آپ کے یہاں کھڑے ہونے کی یہ ساری ریڈیاں ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل 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 نا جائیسا ہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہٹایا جائے جائے ان کو ایک پروپر جگہ دی جائے ان کو ایک پروپر جگہ دی جائے جہاں پہ یہ لوگ اپنے سیٹ اپ کر سکے اور ہم لوگ جو خریدار ہیں وہ بھی وہاں جا کے پرچیز کر سکیں آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے بتاک کیا یہاں کی انتظامیں نے ایسی کوئی کوشش کبھی نہیں کی کہ ان کو کوئی متبادل جائے اگر یہاں پہ کوئی کوشش کی جاتی تو شاید یہ لوگ روڈ پہ کھڑے ہونے کے لئے مجبور نہ ہوتے جی ناظرین یہ بہت بڑی وجہ ہے اب ان کی شکایت صرف یہ ہے یہاں کے شہری بھی کہتے ہیں یہاں کے ریڈی بان بھی کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر ان کے ریڈی لگانے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کو متبادل جگہ ابھی تک نہیں مہیا کی گئے اگر ان کو یہ جگہ مہیا کی جاتی تو شاید یہ لوگ یہاں پر ریڈیاں نہ لگاتے یہ جو انتظاوزاد کی بھرمار ہے وہ نہ کرتے یہ چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہیں نہ کہیں انتظامیہ کی نا اہلی اور پوتا ہی ضرور ہے یہاں پر وقت ہوا ایک ناظرین ابھی ہم دکانوں میں موجود ہوں دکان داروں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ان ریڈی بانوں کی وجہ سے انتظاوزاد کی وجہ سے کیا پریشان ہے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی نام آپ کا جمیل ہے جمیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ریڈیوں کی وجہ سے آپ کو کوئی مسائل کبھی نہیں بہت پریشانی ہے کوئی جو کسٹمر جو گاڑی والا تو وہ تو رکھتے ہی نہیں یا جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو چلے جاتے ہیں جو پیدل ہوتے ہیں وہ آیتے ہیں باقی ایک یہ ریڈی والا ایک آئے گا اس کو بھگائیں گے ابھی وہ بھاگے گا نہیں پیچھے ایک اور آگے کھڑا ہوگا کیوں آپ کی دکان کے سامنے کھڑے کرتے ہیں آپ لوگ ان سے پیسے پیدا لیتے ہیں یا آپ کی دکان کے سامنے نہیں متاثر ہوتا ہے تو کیا یہ ان کے بدماشی ہے کیا ان میں اتنی حمد کیسے ہوتی کہ آپ کی دکان کے سامنے آتے ہیں ایسے کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں بس یہ کسٹمر کو یہ توڑ کے دے رہے ہیں یہ بہانہ کر کے رو جاتے ہیں اور پھر اس کو ہم بھگاتے بھی ہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں پھر سرجی سرجی کر کے اپنا اپنا گزار سرجی سرجی مان لے تو کیا کر رہے ہیں یہ آدمی ہیں آپ یہ سامنے لگا ہوگا ہے ایک گوشت کا پھٹا تو پرمانیٹ کے لئے لگا ہوگا ہے ایک منٹ ایک منٹ بھالا نہیں ہے کس کے بارے میں آجتا ہے آپ نے کیا ایکشن یہ نیچے دکان لیوئے ہیں انہوں نے یہ ہماری جن کے دکان ہماری وہی دکان ان کی ہے تو اس کی وجہ سے ان کا راستہ بند ہو گیا ہے اب وہ یہاں لگاتے ہیں وہ ان سے قرائے لیتے ہیں اپنا ذاتی کاروبار چمکانے کے لیے اپنے ذاتی کارائی کے لیے انہوں نے یہ جو سرویس رویل کو بند کا رکھا ہے صرف اپنے ذاتی کارائی کے وجہ سے یہاں کی پوری شہری عوام ان کو پریشان کر رکھا ہے یہ تو آپ کو بتا سکتے ہیں مگر آپ ایک سمجھدار انسان آپ سے فتنا بتا دے کیا اس کی وجہ سے عوام پریشان بلکل پریشان ہوتی ہے مگر یہ کھمبے کے ساتھ اندر کر کے لگاوا اس کو ہٹنا چاہیے جس طرح جو کانون کے دائرے میں تھا اس کے ساتھ اس کا ویسا ہونا چاہیے کانون صاحب کے لیے برابر ہونا چاہیے چاہیے وہ گریب ہے امیر ہے مجبور ہے یہی تبدیل ہے محمد اکرم محمد اکرم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جہاں پر آپ نے پھٹا لگایا ہوئے ہیں جن کی دکان کے آگے آپ نے کریم گرہ دیتے ہیں نہیں یہ نیچے دکان لیے نیچے دکان آپ کی ہے جو کریم نہیں دیتے اپنی دکان کی آگے پھر وہ 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 ملے دار تنگ ہو رہے تھے انہوں نے یہاں بیٹھوا دیا یہاں پر یہ جو سرویس روڈ ہے یہاں پر جو گزرنے والی شہری عوام ہیں وہ پریشانی ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں بعد میں شام گام شام گام تو یہاں پر ویسے بھی راش کام ہو جاتا ہے مین باہت تو دن کہنا ہے دن میں جو جتنا بھی یہاں پر راہ گیر گزرتے ہیں شہری ہوتے ہیں وہ پریشانی ہوتے ہیں نہیں یہاں ایک سیڈ پہ ہمارا پھٹا کمبے کی آڑ ہے نا یہ ادھر ویسے ہی ٹریفک نہیں چلتی یہ کمبے کی وجہ سے آپ کا پھٹا کتنے فٹ کا کام اس گام پانچ فٹ کا تو مجھے نظر آ رہے ہیں ہاں تو اگر آپ دو فٹ انکال بھی دیں پھر بھی تین فٹ تک جو عوام ہیں وہ پریشان ہو رہی ہے آپ کی اس پھٹے کی وجہ سے چھوٹا کر آ لیں گے کب یہ ادھ کے بعد ہی اب تو لگے گا پھٹا اب تک جو عوام آپ کے فٹے کی وجہ سے معذرت کے ساتھ پریشان ہو رہی تھے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ غلط ہے نہیں جو فکتے ہیں وہ غلط ہے نا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ فٹا ہٹا لیں ہاں اسلام وعلیکم اسلام ٹک ٹاک آپ کا نام جانزیب جانزیب بہت پیارا نام ہے اچھا مجھے آپ یہ جو باہر ریڈیا لگی ہیں یہ جو تجاوزات ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا مسائل ہیں اور کیا ان کو ہٹنا چاہیے نہیں ہاں جی بلکل ہٹنا چاہیے ان کو جگہ دینی چاہیے یہ بھی مزدوری کر رہے ہیں اپنی ان کے لیے کوئی سٹاپ بنانا چاہیے حکومت کو تو ان کو جگہ دے وے یہ ہم وہاں پر رہے ہیں اپنا یہ بھی چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کی روزی کر رہے ہیں اور یہ جو نا بہت زیادہ یہاں پر ریڈیاں لگتی ہیں پہلے کم تھی جب سے یہ روڈ بنا اور مزید زیادہ ہو گئی ہیں آپ لوگ ان سے قرائب گرہ لیتے ہیں جو آپ کی دکان کے سامنے ریڈی لگاتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے لگا لیتے ہیں یہ اپنی مرضی سے لگا لیتے ہیں ہمیں قرائب دے دیتے بھی ہیں اور اگر ہم نہیں لیں گے تو یہ جب بھی کھڑے ہو جائیں گے ہم ان کو اٹھا نہیں سکتے ہیں کتنا قرائب دیتے ہیں آپ یہ پچیس سو روزے میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے اگر آپ برا نام نہیں اگر یہ لوگ غیر قانونی اقدام کر رہے ہیں تو آپ ان سے قرائب حصول کرتے ہیں پچیس سو روزے آپ کے مطابق آپ ان سے لے رہے ہیں اس کا مطلب غیر قانونی کامیابی تو شامل ہو گئے یار شامل ہو گئے اگر ہم نہیں بھی لیں گے تو یہ کھڑے ہیں آپ نہ لے کم از کم جو آپ کا اپنے ایک فریضہ ہے قانونی فریضہ اس کا مطلب وہ تو آپ انجام دیتے رہیں گے اگر آپ پیسے نہیں لیں گے اگر آپ کہتے ہو اگر یہ ہوتے ہو تو ہم نہیں لیں گے ہمارے کو اس کی کوئی ٹینچن نہیں ہے ہمیں نام بھی ملے تو ہمارا کاروبار چل رہا ہے صحیح شکر اللہ روزی ملتی ہے ہمیں کیا نام آپ عمر حسین عمر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو اپنا پنجرہ ہے گوشت والا ہوئی یہ بلکل دکان کے بہر ایک جو سرویس روڑ ہے پورا عبامی جگہ وہاں پر رکھا ہوئے کیوں یہ سب یہ بیگ والے کی وجہ سے یہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے دکان داری کے لئے آپ کے تھوڑے سے مسئلے کے وجہ سے جو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہاں کے عبام کے لئے یہاں کے رہگیروں کے لئے وہ اس کی چیز کا آپ کے احساس نہیں ہے سر احساس ہے لیکن ہم نے بھی تو کاروبار کرنا ہے آپ نے اتنی بڑی پیچھے دکان رکھی ہوئے آپ اس میں کاروبار کریں دکان سے آپ باہر نکل کاروبار کریں تو سر جی تھوڑا سا پیچھے گھر لیتے ہیں آپ نے پہلے کیوں نہیں پہلے کیا ہوا تھا لیکن جب یہ بیانر پیدا لگیں اس کی وجہ سے ہمیں آگے کرنا بڑا جتنا بڑا آپ نے یہ اپنا پندرہ بنایا ہویا گوشت کاٹنے والا پھٹا سجا رکھا ہے یہ آپ تھوڑا سا بھی پیچھے کریں گے یہ تو پھر بھی آتا باہر رہے گا بھائی آتا کس طرح باہر رہے گا یہ اندر چلا جائے گا آپ آتا کرتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا پندرہ اپنی دکان کے اندر رکھیں گے عبامی جگہ پر نہیں لے اسلام علیکم بزرگوں کی نامیں میرے نام جی منور علی میں جنر کونسل دفتیس کا ہوں جناب ماشاءاللہ سر مجھے آپ سے جاننا یہ ہے کہ یہ جو ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہوئی پڑی ہے اس کے بارے آپ کا کیا کہنا ہے یہ کیسے مسائلہ لوں سر آپ یقین کی کرو سبے کے ٹیم میاں پر رشتہ نہیں ہوتا آنے جانے کا لڑکیاں جاتی ہیں سکول کے بچے جاتے ہیں وہ رک جاتے ہیں یہ ریڈیو والے نہیں ہڑتے کبھی کبھی وہ آتا ہے کارپوریشن والے تو یہ بھاری آتا ہے پھر آ جاتے ہیں اور ہم نے کیا مجھے خود انہیں گالے دیتے ہیں کیوں لاتا سر خدا کا واشتہ تمہارے نبی کا واشتہ یہ ریڈیو والے لوگوں کو ہٹھاؤ تاکہ سکون ہوئے یہ رشتہ چلنے پھینے گا مگر یہ نہیں مانتے بھائی صاحب اللہ تمہیں خوش رکھے آپ بہت اچھے ہو ہماری بات سنو غور سے بلکل ہمیں یہ بلکل ریڈیو والے نہیں چل آپ دیکھو اب تم کھڑوں گے ریڈیو دیکھو کہاں کھڑی ہیں بلکل نہیں ہڑتے بلکل نہیں ہڑتے خدا کی قسم بزرگو آپ مجھے بتائیے کہ یہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں آپ نے کبھی کوئی ایسی صلاحات پیش کی ہیں یا آپ نے کبھی ایکسن لینے کے لئے انتظامیہ سے کہایا کہ بھائی ان کے خلاف کیا سکت ایکسن لیا جائے کہ جس کے بعد دوبارہ یہ تجاب ذات آیا یہاں پر یہ تو کئی دفعہ مسئلہ بیٹے اٹھا ہے کئی دفعہ اٹھا ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ پیشے کرتے ہیں پھر ہی جا جاتے ہیں ان کے پیشے کو گینگ ہے ان کے پیشے کو گینگ ہے ان کو جرمانے بھی کرتے ہیں سب کچھ سکتے ہیں نہ ہونے کے برابر آپ کیا سمجھنا چاہیے انتظامی کو کس طرح کی ایکسن لینا چاہیے کیا جرمان آیت کرنا چاہیے کہ جس کے بعد یہ اس طرح ان کے لئے یہ ہے کہ یہاں یہ کھڑے رہے ہیں یہ لوگ کبھی یہ دیکھو چون دوبارہ اگر وہ ایک دو دفعہ ایک ہفتہ جام بیٹ جائیں یہ خطہ ہو جائیں گے آپ بزرگوں مجھے یہ بتائیں آپ بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں آپ کو بھی انہی طرح کے مسائل کا ساملہ آپ بھی کافی پریشان مجھے لگ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ کیوں نہیں لوگ ہٹھاتے کیا بجا ہے کہ آپ لوگ بات نہیں مانتے ہیں آپ صرف اسکول کی چھٹی کے ٹیم آئے ہیں یہاں پوری اوپر تک بند ہوگی کیا لگتے ہیں الحمدللہ آپ کا نام محمد شہزاد جذبات کی کیا بات کہاں جائیں پھر سرویس روڈ بڑی گاڑیاں آتی ہیں اور چیزیں آتی ہیں انہیں کوئی لوگ نے وہاں منتلیاں چلتی ہیں وہ ٹھیک ہیں اب سرویس روڈ آ اور ہم کہاں جائیں بتائیں یہ جو ابھی یہاں کا کونسلر ہمارے ساتھ موجود تھا وہ بات کر رہا تھا کہ جناب جی ان کو متوادر جگہ دی گئی تھی یہ ریلی سائیڈ بھی آپ لوگوں نے وہ بیج کر دوبارہ نہیں دی گئے جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہار گئے ہیں اب یہ رو رہے ہیں اس ویلے سے اب یہ وہ خود کون ہار گئے کس پالٹی کے پاس مسلم لیگ کے نون لیگ کے اب یہ ریڈی والوں پہ سارا غصہ اب جو غصہ ہمارے پہ بتائیں وہ ہار جی تو ایک الگ معاملہ ہے بات صرف یہ ہے کہ اس میں سیاستہ کا کو کوئی مسئلہ نہیں اس جگہ سے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں آپ کی ریڈیوں کی وجہ سے وہ آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں عام شہری ہوتے ہیں سیاستہ دام تو یہاں سے گزرتا بھی نہیں متبادل تو ہی جگہ ہو ہم جانے کو تیار ہیں لیکن متبادل جگہ دیتے ہی نہیں جناب کیا نام آپ میرا نام ہے جی محمد شہراس 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 مجھے یہ بتائیے یہ جو سامنے آپ کے تجازہ ذات کی بھرمار ہوئی پڑی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ اٹھا جاتے ہیں میں اندر بیٹھا ہوا تھا ہمیں ان کی وجہ سے باہر آنا پڑا شیشے کا پریٹ تھا ہر چیز تھی ان کی وجہ سے مجھے باہر آنا پڑا آپ بجائے اس کے کہ آپ ان کی وجہ سے باہر جاتے ہیں آپ نے ایسا اقدام کیوں نہیں کیا کہ وہ آپ کی وجہ سے اپنی جو ریڈیاں وہ اٹھا سکتے ہیں پھر مشی ہوتی یہ گھنڈا کرتی کر رہے مجھے اٹھا رہے ہیں یہاں پر سے میں کیا کرتا ہوں تو یہ شریف آتھوی اپنے دکان بار نکال لی تھوڑی سی ان کی وجہ سے مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آرہی یہ ریڈیاں والے خود کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گریب ہیں مجبور ہیں پھر بتماشی کس طرح کرتے ہیں بتماشی کر رہے ہیں دیکھ لو آپ کے سامنے کھڑے ہیں کسی طرح نہیں مان رہے ہیں یہاں سے ڈی سیو تک آیا چکا یہاں پر اس کے باوجود اس ٹیم بہتی طور پر یہ وہ غیب کر دیتے ہیں دوبارہ پیرا جاتے ہیں آپ کے سامنے کے پیچے کسی سیاسی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے کوئی انتظامیان کے پیچے ہوتی ہے کسی لوگوں کا اثر انتظامیہ کمزور ہے یہاں کی انتظامیہ کا جگہ کی جو شرل گیٹ سے باہر ہو اس بندے کو سزا دی جائے اس پر فائن ہونے چاہیے میرا سوال یہاں پر یہ ہے آپ نے اپنی گاڑی لگا دی یہ بھی تو تجاب ذات میں آتی ہے نا ریڈی لگ جائے یا آپ کی گاڑی لگ جائے عوام کے لئے تو مسئلہ ہے ہی ہے یہ کوئی نہیں گاڑی سے کچھ کوئی پارکنگوں کیا نسان دی رہی ہے اور جب گورنمنٹ کہے گی یہ بھی اٹھا تو ہم ٹائدل آ جائیں گے اسے کسی اور جگہ پر کھڑی کر دیں گے ایک موٹرزیگل ہے ہاں موٹرزیگل کار نہیں کھڑی کری کار کی بات نہیں کر رہا ہمیں چلیں ٹھیک اب یہاں پر سوال صرف چھوٹا سا میرا آخری سوال یہ ہے آپ سے ہم وہ کام نہیں کیوں نہیں کرتے جو ہم انتظامیہ کے کہے بغیری کر لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتظامیہ ایک تو میں ہٹا لوں گا بجائے اس کے کہ وہ کہے ہم خود ہٹا لیں نہیں نہیں ہم تو ناظرین آپ دکانداروں کے مواقف بھی سن رہے ہیں جو ریڈی بان ہیں جنہوں نے ناجائی تزاوزاد کی بھرمار کر رکھی آپ نے ان کے مواقف بھی سنیں ہمارا یہ پروگرام اسی طرح جاری رہے گا مزید بھی آپ کو پروگرام میں لے کے آئیں گے اور سنوائیں گے کہ اگلے لوگوں کے مواقف کیا ہیں اور یہاں پر آپ کو امید کرتے ہیں کہ جو شہر کے اندر ناجائی تزاوزاد کی بھرمار ہیں ان کو پاک روانے بھی کبھی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے کمیٹیا لوگی اسے تنگ کر رہے ہیں نہیں وہ تنگ تو نہیں کر رہے ہیں وہ تو کانون کی پاس تو نہیں کر رہے ہیں نہیں کانون کی پاس ہم کہاں جائیں وہ تو آپ کے ایک دو ریڈیوں کی وجہ سے جو عام شہری پریشان ہوتے ہیں ہزاروں کے ساب سے ان کو وہ سہولہ دینا چاہتے ہیں ہمیں جگہ دیں پھر یہ کیا اجازت ہے جگہ دیں نا کہیں جگہ تو انہوں نے ریلوے میں دیتے آپ کو نہیں دیتے آپ کچھ باہر کھڑے ہوتے تھے کچھ ہندرہ ہوتے تھے اب آپ بھاگ کیوں رہے ہیں اگر آپ رکھ جائیں ان کو اپنا مواقف دیں ان سے اپنے مطالبات رکھیں بھاگنے کی بجائے تو آپ کو لگتا نہیں یہ زیادہ بہتر ہے پھر کیوں آپ کو مطالبات جگہ دیں گے ہاں جگہ دیں تو بہتر ہے آپ جب بھاگیں گے تو وہ جگہ آپ کو کیسے دیں گے آپ تو بھاگ رہے ہیں نہیں پھر وہ میڈے پھرچوپ پھر اڑی ہوتے آپ وہ نہیں میں اٹھائیں گے اگر آپ لوگوں کو آپ نے مطالبات دکھائیں گے بتائیں گے بھائی ہمارے لئے بتائیں گے آپ 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 اپنے مطالبے بتائیں گے تو پھر وہ بھاگเปليے بھاگ جاتے ہیں نہیں نہیں وہ ہمارے سے بات تو کر رہی نا وہ آتے وہ تب بات کرنے کے لئے یہ جو آپ چند ایک تجاوزات لوگ آپ مٹھی بار لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اگر وہ تھوڑی سے پریشانی دے کر بہت زیادہ لوگوں سولو دینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے ملک صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ ملک صاحب آپ آپریشن کے پہنچ گئے ہیں مجھے ایک چیز پوچھنی ہے یہ جو فٹ پاتھ ہے یہ سرکاری فٹ پاتھ ہے یہ سرکاری فٹ پاتھ ہے یہاں پر نجاز تجاوزات یہ کرتے ہیں ہم نے ان کے قلاب پرچے بھی دیا ہیں یہ مضامت بہت زیادہ کرتے ہیں ابھی آپ ملازہ کیجئے گا جیسے ہم آتے ہیں یہ مضامت شروع کر دیتے ہیں اسمان اٹھا کے اندر رکھ لیتے ہیں تو ہماری کچھ پرابلمز ہوتی ہیں کتنا تاریخ راز آپ کا کیا یہ سجاباد روڑ خالی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ سر یہ میں آج کوشش کرنا ہوں یہ سجاباد روڑ کو صرف کلیر کرنے کے لیے ہمیں فورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور علاقے کے تھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے میں آج کوشش کرتا ہوں کہ اسے کلیر کرنوں لیکن یہ لوگ جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں یہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اس کا مستقل حال میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ان کے خلاف جو لوگ باہر بیٹھیں گے ان کو ٹکٹ جاری کروں گا اس کے بعد ایف آئی آرے دیتے ہیں یہاں پر ایک چیز بڑی سننے کو مل رہی ہے یہاں پر جو لوگ زیادہ تر شکایات کر رہے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں ملشپر کارپوریشن والے یہ اپنے مال پسند افراد کو یہیں پی رہنے دیتے ہیں جو لوگ پیسے نہیں دیتے یا جو بتا بغیرہ نہیں دیتے ان کو لے جاتے اس میں کتنی صداقت ہے یہ صرف الزام ہے یا حقیقت بھی ہے سر یہ تین دن پہلے مجھے یہ چارج میرا ہے میں تین دن سے یہاں ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس روڈ سے کوئی بھی شخص ہمارے کسی اہل کار کو پیسے دیتا ہو اگر کوئی پیسے دیتا ہے تو وہ مجھے شکایت کرے اس اہل کار کے خلاف بھی کاروئی کی جائے گی اور جو لوگ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جتنے ان کروچر ہیں جب آپ انہیں چھیڑتے ہیں تو انہوں نے اس طرح کا واویلہ کرنا ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں بھئی کیوں دیتے ہیں غلط کام کے پیسے اگر یہ کسی اہل کار کو پیسے دیتے ہیں تو اس کا فٹ بار یہ آپ کی ہے مجھے یہ پتائیں یہ فٹ بار پڑے ہوں لیکن فٹ بار بھی تو سرکاری ہے بھائی جان یہ فٹ بار سرکاری ہے تو یہ ریڈی ہیں جو روڑ پر کھڑی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے وہ تو ان کو بھی اٹھانے کے لیے آگئے نہیں یہ تو پہلے آکے ہم سے کہیں تو صحیح کہ بھائی جان آپ یہاں پہ یہ چیز نہ لگائیں تو ہم بندوست کرنے بہتے ہیں یہ تو ہمارے سامنے وہ پہلے بھی کہتے ہیں اگر تے دیکھیں میری بات سنیں آپ اپنی جانہ صحیح کہہ رہے ہیں اگر ایک بندہ قیر قانونی کام کرتا ہے اگر ایک بندہ چور ہے تو آپ ہی چوری کریں گے ایک منہ مجھے ایک بات بتلا ہو جب آپ کا عملہ ٹھیک ہوگا نا میری بات سنو تو سارے ٹھیک ہیں عملہ ایک کو اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے گریب آدمی کو جو اگر شریف آدمی ہے وہ اپنی شرافہ سے گزرتا ہے دوست پاہ تو یہ ہے جب اس سے پہلے آپ کا وہ گزر کے گیا ہے نا کیا کہتا ہے یار اسے جکھا صاحب اجازت دیا آپ ہٹباری پہ لگا سکتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دیں جب عوام نہیں ٹھیک ہوگی آپ مجھے یہ بتلا ہے آپ عوام کے اوپر لے کے آرہے ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا ایسا نہ ہو کہ شریف ایک منہ بات سنو ہے شریف سے بڑا کوئی بدماج نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سب کے ساتھ ایک ایسا طریقہ کار نہیں ہوتا جی علی صاحب علی صاحب ان کی یہ شکایت ہے ان کی یہ شکایت ہے کہ آپ یہ نہیں اٹھانی چاہتے ہیں یہ بتلا ہے آپ یہ بھی بھٹوال کی اوپر پڑا ہوا ہے عملہ کاروئی کر رہے ہیں ان کے کئی ہاتھ تو ہیں نہیں یہ کاروئی کر رہے ہیں پیٹے صاحب نے یہ بتایا ہے بھی بھٹوال کی نام آپ ان کے کہنے پر کیوں اٹھاتے ہیں بنا کہیں یہ جو اتنا حساب کتاب ہے ان کی وجہ سے خراب ہوتا ہے اگر یہ کہتے ہیں یہاں تک رہنا تو لوگ وہی تک رہیں گے یہ خود وہ تو کہتے ہیں اتنا ٹیم اگر یہ نہ دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس روڑ کا سیدھا کرنا یہاں تکی دیوی ہے یہاں تکی حدود اپنے پاس تکی حدود افسروں نے دیوی ہے کس افسر یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے میں حرام مولا کہ مجھے صرف یہ مجھے صرف یہ بتا دیں مجھے آپ ایک بات کا جواب دے دیں اگر افسر یہ اجازت نہ دیں پوٹ پاس کی اجازت یہ بھی تو افسر ہے وہ اجازت نہیں دے رہے یہ تو اب آئے نا نوٹس دینا پہلے اس چیز پر نوٹس دے دیں اس کے مطابق کاروائی کریں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو نوٹس دیوی ہے سنو سنو پورے دکاندار اس چیز پر کائل ہے جہاں حکومت چاہے گی وہاں یہ پھٹا لگے گا ایک بات ہے اگر حکومت ایک دن آجے اور چھے مینے نہ آئے تو اس کا کیا بنے گا سر اچھا سارا مجھے چلتے چلتے مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پر جو شہری ہیں جو دکاندار ہیں زیادہ تروں کیئے اس کا ہے کہ آپ ایکشن لیتے ہیں بعد میں پھر ریڈیاں آجاتی تو آپ ایکشن مستقل ایکشن کیوں نہیں لے رہے گئے تو بارہ یہ کامیابی نہ ہو تو بارہ سارا بات یہ ہے ریڈیو والے واپس آجاتے ہیں یہاں آپ ریڈیو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کتنا ریڈیو کر رہے ہیں اچھا یہ ہر دکاندار کے اپنے ریڈیو والے ہیں ابھی آپ یہاں نگاہ ماریں دکان خالی پڑی ہے اور یہ لوگ باہر کھڑے ہوئے بتائیں بتائیں ہمارے خیال میں یہ غریب لوگ ہیں یہ روزی کماریں ان کا کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے کہ جس سے دونوں پارٹیاں متفق ہو جائیں یہ ہمارے ملک شہری ہیں یہ ٹیکس پیئر ہیں ان کی وجہ سے غریب عوام کو سستہ فروٹ ملتے ہیں سستی سبزی ملتی ہے اگر یہ لوگ نہ ہو تو غریب بندے سبزی تک لینے کے لئے طرح جائیں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں جو آپ نے بات کی ہیں سوال صرف یہ ہے اقدام اچھا ہو یا برا لیکن اگر وہ غیر قانونی ہے غیر قانونی تو غیر قانونی ہی ہو قانون کو بدلا جائے ایسے قانون ختم کیا جائے جس سے امیروں کو فائدہ ہو اور غریب بچرہ رگڑ جائے جب آپ لوگ خود ہی قانون کو نہیں بدلنا چاہیں گے تو کیسے قانون بدلا جائے گا آپ یہ قانون بدلنے کے لئے اسمبلیہ ہیں اور اسمبلیوں کے اندر جو نمائندے جاتے ہیں وہ یہی سے ووٹ لے کر جاتے ہیں اس دفعہ جتنے نمائندے پی ٹی ایسے منتخب ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں یقین دھیانی کرائی تھی ان ریڈی بانوں سے کہ آپ کا مسئلہ عزت سے حل کریں گے اگر وہی اگر کام ہوا تو پھر ہم نے کیا ووٹ کر کے فائدہ کر لیا یہ وانوں میں جائیں ہمارا مسئلہ حل کریں بیٹھ میری ریڈی بانوں سے بھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے لے جاتے ہیں ہم دوبارہ پیسے دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کیوں لگا لیتے ہیں اگر ان کو دوبارہ نہ لگائیں تاکہ یہاں تک نو بھی تھی نہ آئے بجن اگر وہ نہ لگائیں تو کہاں جائیں اگر وہ ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے تو وہ ڈکیتیاں کریں گے نہیں نا مر گئے وہ متفادر جگہ پر چلے جائیں ریڈے پر جہاں پہ انہوں نے جگہ دلوا جگہ پہ نہیں ہے کسٹمر وہاں جا کے اکیلے کیا کریں گے کسٹمر سرائس روڈ پہ ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہی پہ ہی روڈ ریڈیا ہوتی ہیں ہم لوگ بھی یہی سے لے کے جاتے ہیں ساری دنیا ہی سے لیتی ہے میرے پاس اس کا حل موجود ہے اگر ڈی سیو صاحب میرے صاحب میٹنگر میں انگلینڈ بارہ سال رہا ہوں انگلینڈ کے اندر بھی مارکٹس موجود ہیں انگلینڈ کے اندر بھی اسی طرح روڈوں پر ٹھئیے لگتے ہیں وہاں بھی ہیں لیکن اس کا ایک حل ہے اگر ڈی سیو صاحب بیٹھیں اس کا حل بتاتے ہیں آپ ایک بار بتا رہے تھے چونکہ کسٹمر یہاں پہ رہا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذاتی ان کے محادی خاطر وہ عام شہروں کا پریشان کریں سیکھیں عام بندہ بھی پریشان نہیں ہوگا اگر ریڈیوں کا ایک ایسا حل نکالا جائے کہ ان کو نشان لگا کر دیا جائیں روڈوں کے اوپر انگلینڈ میں یہی سسٹم ہے روڈ کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں اور وہ نشان اس حساب سے لگائے گئے ہیں کہ جس سے ٹریفک بھی دسٹرپ نہیں ہوتی اور جس سے غریب بندے کو اس کا جگہ بھی مل جاتی ہے کیونکہ غریب بندہ دکان نہیں لے سکتا وہ صرف ایک جگہ لے سکتا ہے اس سے اچھا نواز شریف صحیح ہے یہ تبدیلی لے گیا ہے عمران خان سے رکویسٹ کرتے ہیں عمران خان سے رکویسٹ کرتے ہیں خان صاحب ان غریب لوگوں کو کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ جسے غریب لوگ روز ہی کمائیں نہ کہ ڈکیتیاں ڈالیں عمران خان صاحب کو چھے سیکھتے ہیں ملتان سے ملیئے تو ملتان آلو کے اوپلی عذاب آنا تھا یہ شہر ملتان اب سارے حلال رسک ماتے ہیں حلال رسک ماتے ہیں ہم نے دیا جائے ایسے ایکشن مت لیا جائے ایک لائن لگا کے نے ہمیں بتاؤ کہ ہم نے اس لیمٹ میں رہنا ہے ہمیں پتا ہونے چاہیے گا ہم نے اس لیمٹ میں رہنا ہے ہماری لیمٹ کیوں نہیں دی جا رہی ہے کہاں پہ لگائی ہے کون سا ہم جسٹریٹ آیا یہاں پہ ہمیں بتائیں کون سا ہم جسٹریٹ آیا یہاں پہ تماشا بنانے کے لئے یہاں پہ آ جاتا ہے تاجروں کو ضلیل کیا جا رہا ہے یہاں پہ تجارت کو تماشا بنا دیا ہے ان لوگوں نے یہاں پہ آپ سنیں گے اب بات صرف یہ ہے باجان یہ ریڈی ماف جیسے تنگ ہے نا ریڈی ماف جیسے تنگ ہے یہ سکول کو کیوں نہیں روکا جاتا ہے یہ سکول کا کیوں کر رہے ہیں پارکنگ یہ سکول کے سامنے یہ کیوں نہیں دیکھتا کچھ کو لائن کیوں نہیں لگ رہی یہاں پر ایک لائن ہونی چاہیے بہتا کرنے آئے ہیں بہتا کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں مجHaakovрат کرتے ہیں میرا نام عمران جا ہے آپ بتائیں مجھے میں لائن لگواتا ہوں آئے میرے سامنے ایک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وارننگ نہیں دی دوسرا یہ لوگ اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو خوٹبات ہے ان کی طرف سے اجازت دی گئی اب یہ آپ دو چیزیں تھوڑا سا ان عوام کے لیے کلیر کرتے آئے کہ ہم نہیں دی آپ خوٹبات سب کر رہی ہے سار یہ روزانہ کی بنیاد تو وارننگ ہوتی ہے یہ پی ٹی آئی کے اپنا یو سوئنگ کے عوضہ دار ہیں ہم اسی حلقے کے لوگ ہیں انہوں نے آکے ابھی مجھ سے رابطہ کیا ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے بیٹیوں کے گزرنے کی جگہ تک ان لوگوں نے نہیں چھوڑی ہوئی یہاں ان کی ایک مناپلی ہے اکٹھے ہو جاتے اتجاج کرتے ہیں عظامات تراشی کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میرے ٹرک سے سمان اتار رہے ہیں جن کے خلاف میں آپ ایف ای آریں دوں گا